پریش دلوڑ پتا پرمیشر آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو حالیلویہ دھنواد ایشو اس اندر سے سام کے لئے ہم آپ کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں کہ پرمیشر آپ نے ہمیں سبس لے کر سام تک سرچت رکھا اس کے لئے ہم بہت بہت دھنواد کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں کہ خداون آپ نے ہمیں چنا ہے آپ نے ہمیں سرچت رکھا اور ہمیں رات بھر آپ سرچت رکھیں گے اس کے لئے ہم بہت بہت دھنواد کرتے ہیں آج میں اپنے بیٹے کے لئے اپنے بچے کے لئے اپنے گھر کے لئے اپنے کاموں کے لئے ہر ایک پرکار کی جو سمسیائیں میرے جیون میں ہیں اسو مسیح کے نام سے آج اس کے پویتر لہو کے نام سے آج ہم دعا اور ونتی اور پراتنا اور جو بھی وچن آپ کے تاہمیں دینے جا رہے ہیں اس کے لئے ہم بہت بہت آپ کا دھنواد کرتے ہیں کہ خدا واند آپ نے ہمیں جیون اور سوانس دیا ہے میرے پری بھائی بینوں آج ہمارے جیون میں کشت آتا ہے آج دکھ ہے تکلیف ہے پریشانیاں ہیں لیکن میری بات کو یاد رکھیے گا پرمیسور کا جو وچن آج آپ کی جندگی میں ہے یہ چو چار چھ وچن آپ کی جندگی میں بہت ضروری ہے یدیس وچن کو آپ دھیان سے سنتے ہیں کیوں آپ کے جیون میں کشت آتے ہیں کیا کبھی آپ نے سوچا کیا کبھی آپ نے جانا کہ میرے جیون میں آخر تکلیف کیوں آتی ہے کیا میں ایسا کرتا ہوں کیا میرے جیون میں تکلیف اتنی پریشانی کیوں آتی ہے اور میرے ہی جیون میں ایسا کیوں ہوتا ہے آپ کے جیون میں ایسی باتیں آپ کے من میں آپ کے بیچار میں آپ کے جہن میں یہ بہت ساری باتیں آتی ہیں لیکن دھیان سے سنیے جس طریق یہ ہنہ ادھائی پانچ اور چودہ میں لکھا ہے ان باتوں کے بعد ان باتوں کے بعد وہ ایسو کو مندر میں ملا تب اس نے اس سے کہا دیکھ تو چنگا ہو گیا ہے پھر میں پاپ مت کرنا یہاں پہ کہا گیا ہے پھر سے پاپ مت کرنا ایسا نہ ہوگی اس سے کوئی بھاری بھی پتی تجھ پر آ پڑے یہاں پہ ایسو مسیح نے کہا ایک بیکتی ہوتا ہے کہ تجھا چنگا ہو گیا جیسے آج ہم آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں آپ کے لئے پراتنہ کر رہے ہیں آپ کے لئے بنتی کر رہے ہیں آپ سبھی لوگ ایک دوسرے کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں اور آپ میں پرمیسون نے آپ کو چنگا کیا کوئی بھی بیکتی ہو لیکن پرمیسون مسیح نے یہاں پہ اس بیکتی کے آخری ایسا کیوں کہا آج ہمارے جی میں دکھ اور تکلیپیں کشت اسی لئے آتی ہیں کیونکہ ہم پرمیسون کے وچن کو بھول جاتے ہیں کیوں بھول جاتے ہیں آج ہمارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے ابھی ہم پراتنہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد ہم بھول جائیں گے نہیں آپ کو بھولنا نہیں آپ کو اپنے گواہی دوسروں کو بھی بتانا ہے چھوٹا سا بھی درد کیوں نہ ہو بڑی سے گواہی کیوں نہ ہو چاہے کتنی بھی چھوٹی چھوٹی گواہی ہو آپ کو بتانا چاہیے دوسروں کو بتانا چاہیے کہ پرمیسون نے میرے جندگی میں کام کیا اور مجھے آسیز دی اس سے آپ کا بسواز بڑے گا اور آپ کے جیون میں پرمیسون بڑے بڑے کام کرے گا اس لئے اسو مسیح نے جب کہا کہ جا پھر سے پاپ مت کرنا ایسا نہ ہو کہ اس سے تو بھاری بھی پتی میں تجھ پر پڑے انیک پرکار کی تیرے اندر بیماریاں آئیں اس سے سوشت ہوتا ہے کہ ان کے روپ کا کارن پاپ تھا اس بات کو ہمیں یاد کرنا ہے جو آج ہمارے جیون بیماریاں ہیں تکلیپیں ہیں سمجھائیں ہیں آج انیک پرکار کی سمجھائیں آج ہمارے جیون میں ہیں تس کا مطلب ہے کشو مسیح نے کہا کہ تم پاپ مت کرنا پھر سے ایسا نہ ہو کہ اس سے بڑی بیماری اس سے بڑی سمجھائیں آپ کے جیون میں آئے تس کا ارث یہی ہوتا ہے کہ وہ پاپ کے کارن تھا آج ہمارے جیون میں دکھ آتا ہے کشت آتا ہے تس کا مطلب یہی ہوتا ہے اسی لئے جب بات کرتے ہیں کشو مسیح نے کہا کہ روپ کا کارن پاپ ہی ہوتا ہے 38 ورس سے روگی تھا ایک وقتی تھا جو 38 ورس سے روگی تھا مریم جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں گنتی ادھیائے جس طریقے سے 12 اور 10 میں لکھائیں وہاں کڑکڑ آنے کے پاپ کے کارن کوڑ سے سفید ہو گئی تھی ہالیلویہ وہاں موسیٰ کے بھرود کڑکڑ آئی تھی جو پرمیسور کا سیوک تھا آج ہمیں کیا کرنا ہے آج ہمیں کڑکڑ آنا نہیں اپنے من میں یہ نہیں سوچنا ہے کہ کیا میرا پرمیسور میری جندگی میں کام کرے گا یا نہیں کرے گا کرے گا آپ کے جیون میں آپ کے بچوں کو آپ کے گھر کو آپ کے جیون کو سب کچھ سمحلنے والا وہ خود آئے لیکن آپ کو کیا کرنا ہے اپنے من میں شنکہ نہیں لانا اپنے من میں کڑکڑ آنا نہیں آئے اسی لئے اس بات کو یاد رکھئے گا اور راجہ کے پستک میں ہم جب دیکھتے ہیں دوسرا اتحاس جس طریقے سے دوسرا اتحاس سولہ اور بارہ میں لکھا ہے یوہ کال میں اس نے پرمیسور پر بھروسہ رکھا پرنت بڑھاپے میں اس نے پرمیسور کو انکار کر دیا اور پربو کے نتوت کو عاشوکار کرنے کے کارن اسے پاؤں کے روک کا دن دیا گیا ہالیلویہ آج ہم یوت ہیں یوہ ہیں جوان ہیں ینگ ہیں آج ہم بھروسہ رکھتے ہیں بیسواس رکھتے ہیں لیکن ایک ادھارن یہ ہماری جندگی میں بہت جروری ہے کہ دیکھئے راجہ جو تھا راجہ جو اس کا نام تھا آسا وہ اتحاس کے پستک میں ملتا ہے اور اس میں کہا بھی گیا تھا کہ وہ اپنے یوہ کال میں پرمیسور پر بھروسہ رکھتا تھا لیکن جیسے جیسے وہ بھوڑا ہوتا گیا اس نے پرمیسور کا انہادر کر دیا پرمیسور کو انکار کر دیا اسے آسوکار کر دیا گیا اس کے پاؤں کے روک کا دھنڈ اسے دیا گیا ہرے لیا اسی لئے آج ہم اپنے جندگی میں کوئی بھی کام کر دیں تو سر پرطھم پہلے ہم پرمیسور کا دھنواد کریں کہ خوداون جو بھی آپ نے کام کیا جو بھی کسی پرکار کا اس میں آپ کو پرمیسور برکت آپ کو آسیز دے گا اسی لئے سسوے نے پوچھا اسو مسیل کے چیلوں نے پوچھا کسی نے پاپ کیا تھا اس منو سے نے یا اس کے ماتا پتہ نے جو یہ اندھا پیدا ہوا آج ہمارے جیون میں کشت کیسے آتی ہیں پاپ کے دورہ آج ہمارے جیون میں چنتائیں کیسے آتی ہیں لیکن ایک بات یہ بھی پرمیسور مسیل کے جو چیلے تھے ان کے من میں چل رہی تھی پاپ یہ وقتی ہے اور پاپ نے پاپ کے بارے میں جب اسو مسیل نے کہا کہ پاپ کے دورہ آپ کے جن بیماری آتی تکلیپ آتی دکھ آتا سنکٹ آتا مصیبت آتی ہے تو وہاں پر چیلو کے من ملک سوال آیا کہا ہے گروہ ہمیں یہ بتائیے جو یہ وقتی اندھا ہے جو یہ لڑکا اندھا ہے کیا اسے نے پاپ کیا یا پھین اور جو اس کے ماتا پتہ ہیں انہوں نے پاپ کیا یہ کس کی پاپ کا ساجہ یا بھوگترا ہے تو پرمیسور نے کہا ایسو نے انہیں چوکا دینے والا اتر دیا کسی نے نہیں یا اس لئے ہوا کہ ایسو انہیں چنگا کر سکے یدی آج آپ بیمار ہیں آپ تکلیف میں ہیں مصیبت میں ہیں تو ایسو مسیح آپ کو چنگا کرنے کے لئے آیا ہے آپ کو بیماریوں سے مکت کرنے کے لئے آیا ایسو مسیح کے نام سے اس لئے آپ کو گھبرانی کا ہو سکتا نہیں ہے کہ میری جیون سے بیماری جائے گی کہ نہیں جائے گی ہمیشہ کیلئے جائے گی اور ہمیشہ کیلئے آپ صحیح ہوں گے کہ پرمیسور کا وچن یہاں پہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تجھے چنگا کروں گا اسی لئے جب دوسرے لوگ روکی ہوتے ہیں تو نردیہ سے ان کا نیائے کرتے ہوئے یا نہ کہیے ان سے ایک بار کون سا پاپ کیا گیا ہے یہاں پر پرمیسور گوچن کہتا ہے کہ جو تو نے کیا سو کیا لیکن ہمارا حق نہیں ہے کہ آپ کو ہم کہے کہ آپ نے پاپ کیا ہے نہیں ہم آپ کے لئے دعا کریں گے آپ کے لئے ونثی کرتے ہیں آپ کے لئے نیویدن کرتے ہیں آپ کے بچے کے لئے آپ کے گھر کے لئے آپ کے پریوار کے لئے آپ کے جیون کے لئے سب ہی کے لئے دعا کرتے ہیں اسی لئے پرمیسور آپ کی جندگی کو انیک پرکار کی روک سے مکت کرنا چاہتا ہے ہالیلویہ دھنوا دیشو اسی لئے یاد رکھئے گا کہ پرمیسور کا وچن کہتا ہے کہ جب انیک پرکار کی روگی ہوں آپ کے سامنے تو آپ کو دعا کرنا ہے پراتنا کرنا ہے بنتی کرنا ہے اسی لئے آج ہم ہو سکتا ہے کہ پرابو نے اس لئے روگی کو کیا اس لئے روگی کیا ہو کہ اس کے ساتھ ادھک سنگتی پرابت کر سکیں ہالیلویہ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ پرمیسور کی مہمہ کیا ہے یادی آپ کے جیون میں تکلیف ہیں آپ کا سر نہیں ٹھیک ہو آپ پیر نہیں ٹھیک ہو آپ بیماری نہیں ٹھیک ہو رہی ساراب نہیں چھوٹ رہی ہے انیک پرکار کی نسے نہیں چھوٹ رہی ہیں انیک پرکار کی بات ہے آپ کے جیون سے بہت ساری تکلیفیں آپ کے پاس بچے نہیں ہیں تو پرمیسور کہتا ہے کہ اپنی سامرت کے دورہ آپ کے جیون میں ایس جنگل میں پرمیسور کا وچن کہتا ہے میں پھول ہوگاؤں گا ہالیلویہ پہاڑوں میں پرمیسور پھول ہوگائے گا پہاڑوں میں پانی پرمیسور نکالے گا اس بات کو یاد رکھے گا موسیٰ کے سامنے کے بعد ہالیلویہ کیونکہ پرمیسور ہمارا پریم کرنے والا ہے آج ہمارے جیونے مرد تو نشید ہیں لیکن ہمارے جیونے پاپ کے قدوارہ آج جو ہم کرتے ہیں آج ہم جو جان بوجھ کر کے کرتے ہیں اس کو بند کر دیں کیونکہ ہمارا پرمیسور کہتا ہے میں بہتوروں کو بہت سارے لوگوں کو آسیز دیتا ہوں تو آپ کو بھی دوں گا بہت سارے لوگوں کو میں چنگا کرتا ہوں تو آپ کو بھی کروں گا بہت سارے لوگوں کے جیون میں بڑے بڑے کام کرتا ہوں تو آپ کے جیون میں کام کروں گا کیوں آپ دوسرے چھوٹا سمجھتے ہیں نہیں پرمیسور نے آپ کے ایک سمان رکھا ہے یدی ایک سمان آپ سوچتے ہیں کہ نہیں اس کے پاس جو ہے اس نے پرمیسور سے پراتنہ کیا ونتی کیا دعا کیا اس کو پرمیسور نے آسیز دی تو پرمیسور نے مجھے بھی سامر دیا مجھے بھی طاقت دیا ہے کہ خداون میری جندگی میں کام کریں ہالیلویہ دھنوا دشو اسی لئے آپ کو کیا کرنا ہے پراتنہ کرنا ہے آج جو آپ کے جیون میں دکھ اور سنکٹ اور کلیس آتا ہے خداون آپ کے جیون سے آپ کو بلیسنگ کرے گا آپ کو آسیز دے گا ہالیلویہ آج آپ آگیا دیں گے ہر پرکار کی ستھو ہر پرکار کی دوشتہ آتمائیں ہر پرکار کی بیماریاں ہر ایک پرکار کی روگاڑو بشاڑو نربلتائیں آپ کے سریر سے آپ کے گھر سے آپ کے جیون سے آپ کی ہر ایک کاموں سے وہ سیطان نکلنے والا ہے ہالیلویہ سر و شکتیمان پرمیسر بھی اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بہنوں کو پر رکھے پتا جو آج آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں پراتنہ کو سن رہے ہیں پتا پرمیسر آج ہم ان سب کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں پتا پرمیسر جو آج اپنے من میں ہر ایک باتوں کو دبائے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے من کی باتوں کو بولتے بھی ہیں پتا پرمیسر آج ان کی ہر ایک پرکار کی باتوں کو سننے والے اور ہر ایک پرکار کی من کی باتوں کو جاننے والے پتا آپ ہیں آلیلویہ دھنواد شو جو سبولی in پرمیسر کا دھنواد ہو آلیلویہ آلیلویہ آج آپ کی دوشت آتمائی آپ کے گھر سے نکلنے والی ہے آج وہ سیطان آپ کی جندگی سے نکلنے والا ہے آپ کے بچے کی جندگی سے نکلنے والا ہی شمشی کے نام سے آج وہ آپ کے بیٹی کے جیون سے نکلنے والا ہے آج ہر پرکار کی سریروں میں درد پھٹنوں میں درد پیروں میں درد انیک پرکار کی شمشی آئیں اور اس کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں بھنتی کرتے ہیں ہر ایک مسیح بھائی بہن اپنے من کو ہلکا کریں آج میں دیکھ رہا ہوں ابھی دیکھ رہا ہوں جس تمہیں پراتنہ کر رہے ہیں پیتا پرمیشر ان کے من میں بہت ساری دھگنا ہے پیتا پرمیشر بہت سارے من کو بھی تباہ کر کے بیٹھیں پیتا پرمیشر آج اپنے من کو ہلکا کریے آج اپنی من کے باتوں کو پرمیشر کو بتائیے آج اپنی من کے باتوں کو پرمیشر سے کہیے خدا آپ کی پراتنہ کو سنے گا آپ ڈردے نہیں آپ ڈرے نہیں آپ نہ گھبرائیں پرمیشر سے کہیں کہ پیتا میں نے یہ گلتیاں کی ہیں میں نے افراد کیا ہے میں نے گناہ کیا ہے لیکن تو سرب شکتیمان پرمیسر ہے تو راجہ سلیمان کے جیون میں کام کر سکتا ہے دعوت کے جیون میں کام کر سکتا ہے دعوت اتنا بڑا پاپ کیا تھا پیتا پرمیسر لیکن آپ نے اس کے جیون کی ہر ایک مومنٹ کو مور دیا پیتا پرمیسر اور اسے صدھرنے کا موقع دیا اسی طریقے میں آج آپ سے پراتنا اور بنتی کرتا ہوں اس طریقے سے راجہ دعوت نے اپنی جنگی میں گلتیاں کی لیکن پیتا آپ نے یہ سجا دی اور میں یہ کہتا ہوں پیتا پرمیسر جو بھی میں نے گلتیاں کی اسے مجھے سجا دیں پیتا پرمیسر لیکن میرے ہر ایک اپرات اور گناہوں کو چھما کریں اور مجھے آسیز دیں مجھے برکت دیں آج میرے گھر کو سمحال پیتا پرمیسر یاد کریے کہ جس طریقے سے دانیل کے جیون میں گھٹنا گھٹی ہے نبوکت نیسر راجہ کی جیون کے گھٹنا کو لے کر کے آپ سوچئے دیکھیں کہ اس سمیں کیا گھٹنا گھٹی رہی ہوگی کیا دکتیں آئے ہوں گی آج ہم آجاد ہیں آج ہم ستنطر ہیں لیکن پھر بھی آج ہم پرمیسر سے پراتنا نہیں کرتے لیکن پھر بھی آج ہم دعا نہیں کرتے لیکن پھر بھی آج ہم اس سے دھنواد نہیں کرتے کیونکہ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ آج ہم گلام بن چکے ہیں آج ہم ہر پرکاہ سے گلام ہیں ساری گروپ سے نہیں آج ہم مانسی گروپ سے گلام ہیں یاد کریے ان سبھی لوگوں کو جس طریقے سے پترس کو یاد کریے پترس کی جیون میں کیا ہوا تھا یاد کریے پترس نے تین بار پروبیسو مسئل کو انکار کیا تھا لیکن کیا آج آپ انکار کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں لیکن پرمیشون نے اسے پھر بھی کیا کیا اسے پرمیشون نے پھر سمجھ دی گھان دی بدھی تھی اس کے اپرادوں کو چھما کیا حالیلویہ آج وہ ہر ایک وقتیوں کو یاد کریے جو بائبل میں جیون میں گھٹنا گھٹی ہیں میپیوں آج جیدی آج اپنے جندگی کو آجات کرنا چاہتے ہیں آج اپنے جندگی کے سمجھانوں کو نکالنا چاہتے ہیں تو اس وچن کو یاد کریے جو پرویسو مسئل نے کہا تھا کہ ست اور مارگ اور جیون میں ہی ہوں اور میرے سیوہ میرے سیوہ اور کوئی تمہیں پیتا تک نہیں پہنچا سکتا ہے تو اس وچن کو یاد کریے جو اس مسئل نے کہا تھا اس پویتر آتمہ کو یاد کریے کہ پرویسو مسئل نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک سہائق دیے جاتا ہوں انہر ایک باتوں کو یاد کریے آج پرمیسر آپ کی جندگی میں آپ کو آسیز دے گا کہ کیا وچن کے دوارہ ہی آپ کی جندگی میں تاکت آئے گی اور وچن کے دوارہ آپ کی جندگی میں بسواس آئے گا اور وچن کے ہی دوارہ آپ پرمیسر آپ کو واسسد کرے گا آلیلویہ آلیلویہ دھنوازیشو دھنوازیشو پرگوہ کی ستی ہواب کی مہمہ ہو ہندہ نیم آب جیجس آج ہر پرکار کی دوشتہ آتماؤں کو ہر پرکار کی گندی آتماؤں کو کونگی بہری انیک پرکار کی آتماؤں ہیں عیشو مسیح کے نام سے آج ان ہر بہنوں کے جیون سے نکلنے والا عیشو مسیح کے نام سے اس سیطان جو آج ان بہنوں کی کوک کو بند کر کے رکھا ہے ان کے پاس بچے نہیں ہیں آج پہتاؤں انہیں آج جات کرنے جا رہا ہے انہیں فری کرنے جا رہا ہے اسو مسیح کے نام سے اس ہر پرکار کی بندھن کو توڑنے جا رہا ہے آپ یاد کریے سارا کی جیون کے گھٹنا کو لے کر کے 90 ورس کی آئی میں پرمیسر نے اسے کیا دیا یاد کریے کیا دیا پرمیسر نے اسے سارا کو پرمیسر نے کیا دیا ایک بالک دیا ایک بیٹا دیا اب یاد کر یہ نبیس سال کی آئیو میں آج وہ بہنیں بلکن بے اداس نہیں ہوں گی کہ آج میرے پاس بیٹی اور بیٹچے نہیں ہیں یا میرے پاس بچے نہیں ہیں میرے پریواروں مجھے لوگ تانہ مارتے ہیں لیکن خدا کے وچن کو جو یاد کرتا ہے وہ اس کے جیونے پرمیسر کام کرتا ہے حالیلویہ حالیلویہ دھنوا دیشو پرگواب کی ستی ہواب کی مہمہ ہو ہر ایک باتوں کو یاد کری اپنے جیون کے گھٹنا کو لے کر کے جو آپ کے جیون میں جو بھی سمجھائیں ہیں یاد کریے جس طریقے سے بہت ساری گھٹنایں گھٹی ہیں اسو مسیح نے کہا تھا کہ آج سے تم آجاد ہو آج سے تم ہر ایک باتوں کو لے کر کے آجاد ہو سوطنتر ہو تم آگیا دوگے سیطان آپ کی زندگی سے نکلے گا اسو مسیح نے کہا تھا کہ چنتہ مت کرو بھاروسہ رکھو بیسواس رکھو آج وہ آپ کو کرنا ہے جدی آپ کو چنگائی چاہیے آپ کو چھٹکارا چاہیے آپ کو جیون سے ہر پکار کی سمجھائوں سے جو آپ جوج رہے ہیں اس سے چھٹکارا چاہیے تو پیتہ یہ وچن کو یاد کریے اسو مسیح کو یاد کریے اور اس کے نام سے پراتنہ کریے کہے پرمیشر میں آپ کے پیارے بیٹے اسو مسیح کے نام سے پراتنہ اور بنتی اور کرتا ہوں اسو مسیح کے نام سے میں ہر پکار کی یاگے دیتا ہوں کہ آج میری زندگی سے میرے بچے کے جیون سے میرے گھر سے میرے پیسوں سے میرے ہر پرکار کی جو دوشت آتمایں گندی آتماں میرے گھر میں ہیں اور دوشت آتمایں لڑائی سے جھگڑے سے انیک پرکار کے درد سے پیروں سے گھٹنوں سے پیٹوں میں درد سیر میں درد انیک پرکار کی شمشیائیں انیک پرکار کی کینسر انیک پرکار کی روگاڑو بھی شاڑے نرولتا ہیں میری جندگی سمشی کے نام سے نکل اسمشی کے نام سے آگیا دیں گے آگیا دیں گے آج جتنے مسیح بھائی بہن ہیں آج وہ سبی لوگ آگیا دیں گے کہ کی پرمیشتر آپ کی جندگی کو آجات کرنے کے لیے آئے آپ کو بچانے کے لیے وہ ہمارا پرمیشتر آج آج وہ سربشکتی مان پرمیشتر آپ کی جندگی کو چھوے گئے اس مسیح کے نام سے آج اتنے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں آج اتنے یوہ ہیں یوتھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے گلتیاں ہو جاتی ہیں لیکن آج سے پرمیشتر آپ کو وہ راستہ دے گا وہ مارگ دے گا لیکن آپ کو بچ کر کے چلنا ہے اس مسیح نے کہا تھا اس دھرتی پہ رہنا ہے تو قدم پھونک پھونک کر کے رکھنا ہے اس دھرتی پہ رہنا ہے تو آپ کو قدم کو اپنے پاؤں کو پھونک پھونک کر کے جمین پہ رکھنا ہے کیونکہ ہر جگہ آپ کو پاپ ملے گا ہر جگہ آپ کو اپراد ملے گا ہر جگہ آپ کو گناہ ملے گا لیکن آپ کو وہ تائیں کرنا ہے کون سا راستہ چلنا ہے پرمیشتر تو آپ کو دینا چاہتا ہے لیکن اس راستے پہ آپ چل نہیں پائیں گے لیکن شمشی نے کہا تم کوسس کرو لیکن پرمیشور کہتا ہے کہ تم بیسواس رکھو اور اس راستے پہ چلو جس راستے کو میں دیتا ہوں ہالیلویہ آج آپ کی زندگی میں ہر گھٹنا کو لے کر کے پرمیشور کے سلام نے رکھیے آج اپنے بچوں کی جیون کو گھٹنا کو لے کر کے رکھیے آج وہ ہر محلہ کی جیون سے ہر بہنوں کے جیون سے ہر بھائی کے جیون سے ہر پرکار کی سمشیاؤں سے ہر پرکار کی روگاڑی ویشاڑ نربلتاؤں سے آج آپ کی زندگی سے ہر پرکار کی سمشیاؤں سے اسو مسیح کے نام سے آج وہ نکلنے والا اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنوادی سو دھنوادی سو پرگواب کی ستیحواب کی مہمہ ہو آگیا دیجئے آگیا دیجئے اسی وقت آج اپنے بچوں کے اوپر ہاتھ رکھئے اپنے گھر بے اپنے بیٹھ کر کے کہیں بھی کسی بھی ستھان میں آپ ہوں یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کہاں پہ ہیں کہاں نہیں ہیں لیکن اس سمیں جہاں بھی کہیں بھی آپ ہوں جو مسیح بھائی بہن اس سمیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے بچے کو اوپر ہاتھ رکھے یادی کسی بھی چیز میں ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں اور آگیا دیں گی اسو مسیح کے نام سے آپ کے گھٹنوں میں درد ہے تو گھٹنوں میں ہاتھ رکھئے آپ کے پیروں میں درد ہے پیروں میں ہاتھ رکھئے یادی آپ کے پیٹوں میں درد ہے تو پیٹ میں ہاتھ رکھئے یادی آپ کے سیر میں درد ہے تو سیر میں ہاتھ رکھئے یادی آپ کے ہاتھوں کے کہیں بھی کسی بھی پرکار کے بارڈی کے پارٹس میں کوئی بھی دکت ہے آج جن مسیح بھائی بہنوں کے سمشیہ ہے اور جن بہنوں کے کوکوں کو سیطان بند کر کے رکھا ہے آج وہ آج چاہت کرنے جا رہا ہے آج وہ ہر پرکار کی فیڈم آپ کو دینے جا رہا ہے آج وہ آپ کو سیطان آپ کی جندگی سے نکال لیں کہ پرمیشتر بھگا دے گا اس مسیح کے نام سے آج وہ آپ کی جیون سیطان نکلے گا آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے پرمیشتر کا ایک ہاتھ دھنواد کرئے اور ایک ہاتھ سینے پر رکھئے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھئے کہ پرمیشتر آج سے میں آپ سے ونٹی اور پراتنہ نویدن کرتا ہوں اور اپنے سچے مند سے ہر ایک باتوں کو آپ کے سامنے پرگٹ کرتا ہوں آج اسو مسیح کے نام سے میری پراتنہ کو سنے پتا پرمیشتر اور میں آگیا دیتا ہوں اسو مسیح کے نام سے آگیا دیں گے ابھی نہیں ابھی آگیا آپ دیں گے اسو مسیح کے نام سے پہلے پرمیشتر کا دھنواد کریں اپنے مند کی باتوں کو سب کہیں جو آپ نے اگلا پچھلا جو بھی کچھ کیا ہو پرمیشتر نے کہا کہ تم سب بھول جاؤ لیکن پرمیشتر کو بتانے کے بعد اپنے مند کو ہلکا کرنے کے بعد آج آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں پتی اور پتنی کے بیچ میں آج وہ پرمیشتر فریم میں بدلنے والا اسو مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی شمشیاؤں کو بدلنے والا اسو مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی جیون کے گھٹناوں کو چینج کرنے والا اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنوادی شد دھنوادی شپرک باو کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو پرمی سر ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے ایک ہاتھ کو اٹھائیے اور ایک ہاتھ کو سینے پہ رکھئے پرمی سر سے کہیے کہ پیتا ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں آج میں ہر ایک پاپوں کو اپرادوں کو گناہوں کو آپ کے سامنے پرگٹ کرتا ہوں پیتا جو بھی میں نے پاپ کیے جو بھی میں نے اپراد کیے اسو مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے آج میں آپ کا دھنواد کرتا ہوں کو بتائیے اپنے من میں رکھ کر کے پرمیسر کو پویتراتمہ کے دورہ بتائیے کہ پیتا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا مجھ سے یہ گلتی ہو گئی کیا مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو پیتا میں آپ سے ماں بھی مانگتا ہوں اور آپ کا دھنواد کرتا ہوں پیتا پرمیسر آج آپ کی جندگی کو پرمیسر بدلنے والا ہے آپ کو آسیز دینے والا ہے آپ کی دیجئے اس مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ آج میرے بیٹے کے جیون سے میرے گھر پریوار ماتا پیتا بھائی بہنوں کے جیون سے ہر پرکار کے سمجھشاؤں کے لے کر کے اس مسیح کے نام سے اپنے گھر میں جو بھی دوشت آتما ہیں جو بھی گندی آتما ہیں جو بھی گونگی بہری آنک پرکار کی سمجھشائیں کاموں میں الجھن ہوتی ہے آنک پرکار کے پیسے کی پرابلم ہوتی ہے اس مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی شمش شائع اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے آگ کیا دیتے ہیں اس پویتر لہو کے نام سے اس لہو کے دوارہ پتہ پرمیسر آج ہم کو سیکہ ہے پتہ پرمیسر آج ہم کو ابھی سیکھ کیا ہے پتہ پرمیسر اس پویتر لہو کے نام سے ہم آگ کیا دیتے ہیں اسو مسیح کے نام سے نکل نکل اسو مسیح کے نام سے ہر پکار کے دوشت آتما ہے گندی آتما ہے اس مسیح کے نام سے نکل اے سیطان ہے دوشت آتما ہے گندی آتما اس مسیح کے نام سے میرے سریر سے میرے جیون سے میرے بچوں کے جیون سے میرے گھر سے میرے پریبار سے میرے نوکری سے میرے جوب سے میرے ہر ایک چیزوں سے اس مسیح کے نام سے میں آگ کے دیتا ہوں اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے آگ کے دیجی ہر ایک مسیح بھائی بین آگ کے دیجی اس مسیح کے نام سے اسی وقت نکالی صحت اتتان آپ کی چندگی سے نکلنے والا اس مسیحی کے نام سے نکالی دور اس مسیح کی نام سے نکل اس مسیح کی نام سے آلالویا 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 دہنوادی سے دہنوادی سے بھگوا کی ستیح باب کی مہمہ ہو آپ کا دھنواد کرتی اس مسیح کے نام سے کہ پتا آپ نے ہماری پراتنگ کو سنا آپ نے ہمارے جیون سے ہر ایک دکھوں تکلیفوں کو پتا پرمی سر آپ نے آج جات کر دیا اسے مسیح کے نام سے پتا پرمیسر آمین میرے پیوں پرمیسر آپ کی چندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا وہ سروشکتی مان پرمیسر ہیں آج آپ کو گھبرانہ نہیں ہے آپ نے اپنی من کی باتوں کو پرمیسر سے کہا اور پرمیسر اب اپنی من کی باتوں کو آپ کو کہے گا اور جو پرمیسر آپ کو کہے وہی کام کو کرنا ہے کہ ہی پرمیسر آپ کو پویتر آتما کے دورہ آپ کو پویتر آتما کے دورہ پرمیسر نے چھوا ہے آپ کو آسیز دی ہے آپ کو برکت دیا ہے اور آپ نے آگیا دی ہے ہر پرکار کی سمجھاؤں کے لیے تو دھر رکھنا بسوات رکھنا کہ پرمیسر آپ کی چندگی میں کام کرنے پائے آپ کو آسیز دینے پائے حالیلویہ حالیلویہ میرے بہت ساری مسیح بھائی بین ایسے ہیں جو دان کرنا چاہتے ہیں کلیشے کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے سکرین نمبر پر جو بھی آپ کی اچھا ہو آپ کی اپنے اچھا گنسار بھیج سکتے ہیں پرمیسر آپ کو آپ کے گھر میں آپ کے ہر ایک چیزوں میں سمرد کرے گا آپ کو آسیز دے گا آپ کو برکت دے گا آپ کے ہر ایک جیون کی کارشتیلویہ کو پرمیسر دیکھنے والا خوصر و شکتیمان پرمیسر ہے ایک خدا ہر بچوں سے ہر بیٹیوں اور بیٹیوں سے پریم کرتا ہے لیکن یاد رہے آپ اپنی سویم کی اچھا گنسار یا آپ کی اچھا نہیں ہیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ کو بلکن بھی گھبرانہ نہیں ہیں اور صبح سام پراتنا کرنا ہے اور پرمیسر کا دھنواد کرنا ہے آمین موسیقی